دہان آسان نہیں ہوتا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے یا تو کرنی کرو یا ستگرو تارے پار دو ہی راستے ہیں یا تو آپ جو کرم کر رہے ہو جو کرنی ہو رہی ہے جو رہنی ہے وہ کیجئے کیسے مارک پر چلیے بھجن سمرن کیجئے پریاس کریں ستے کے مارک پر چلنے کا نہیں تو پھر گرو پار اتارے اور کوئی راستہ تو نہیں ہے کیونکہ آدھیاتم بلکل اگل ہے بلکل اگل ہے آدھیاتم پرابتی کا نام ہے جب آپ اس راستے کے اوپر چلتے ہو تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنی طاقت ہوتی ہے اس میں نام کے اندر لیکن مایا نے آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ رکھی ہیں جس سے سنسار کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن پھر کچھ لوگوں نے اس پٹی کو کھول کر کے آپ نے سناوگا کہ اس کو تو ہرے چسمیں چڑھا رکھی ہیں یہ کہاوت ہے یہاں ہریانہ پنزاب کی طرف تو بڑی ہریالی رہتی ہے گاسپوس بہت ہوتا ہے لیکن راجستان میں جہاں گاسپوس سوکھا ہوتا ہے ہرا نہیں ہوتا وہاں گائیں لے جا کر کے اگر اس کو چھوڑ دیں گے یہاں کی گائیں وہاں کیا کھائی گی سب کچھ سکھا ہی نظر آئے گا جس پرکار سے آپ کو جو بھوزن کر رہے ہیں وہ بھوزن کی جگہ ساؤت میں چھوڑ دیا جائے یا کسی دوسری جگہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا روٹی کی کیا قیمت ہوتی ہے ڈونڈتے ہوئے گھومو گے کہ کئی روٹیاں ملیں گی اور تو بھوزن ہزاروں پرکار کی ہیں اگر وہ نہ ملے تو آدمی کو سنتوشتی نہیں ہوتی جو بھی بھوزن کر رہے ہیں تو وہ بھی دودھ گٹنے لگے گی سوکنے لگے گی کمجور ہونے لگے گی کوئی سمجھدار آدمی اس کے چسمہ لگا دے تو وہ سوکھا گا سرا دکھائی دینے لگتا ہے تو اسی پرکار سے بہت سے لوگوں نے بہت ساری دنیا کو ایسے چسمیں لگا دیے ہیں جس سے یہ لگنے لگے میں بھی بھگت ہوں میں بھی آدھاتمک ہوں میں بھی موکش کے راستے کے اوپر چل رہا ہوں میرا بھی کلیان ہو جائے گا اور یہ محسوس کرا دیتے ہیں ہوتا نہیں کرا دیتے ہیں کہ تم صحیح مارگ کے اوپر جا رہے ہو بس سنتے رہو ہماری باتیں کلیان ہو جائے گا باتیں سننے سے کلیان نہیں ہوگا کلیان ہوگا راستے کے اوپر چلنے سے جس پرکار سے آپ کسی بھی دکان کے اوپر جاؤ اگر آپ کپڑے کی دکان کے اوپر جاؤ گے تو کپڑے والے کا دھیان آپ کے وستروں کے اوپر ہوگا جاتے ہی دیکھتے ہی بتا دے گا کیا پہن رکھا ہے اپنے کسی بال کاٹنے والے کے پاس جاؤ گے تو ان کا دھیان بالوں کے اوپر ہوگا کسی جوتے والے کے پاس جاؤ گے تو ان کا دھیان جوتے کے اوپر ہوگا کسی چسمے والے کے پاس جاؤ گے تو اس کا دھیان اسی کے اوپر ہوگا گاڑی والے کے پاس جاؤ گے تو اس کا دھیان آپ کی گاڑی کے اوپر ہوگا جس کسی کے بھی پاس آپ جاؤ گے وہ کسی بھی فیلڈ کا اکچھتر کا آدمی ہوگا وہ اپنی نولج کے انوسار اسی چیز کا ایک دم سے دھیان کرے گا آپ محسوس کرنا یہ چیزیں میں نے محسوس کی تب ہی آپ کو میں بتا رہا ہوں اسی پرکار سے جو سمرت گروہ ہوتے ہیں ان کا دھیان جیو کے اوپر اور کرموں کے اوپر جاتا ہے تو وہ جیو کو دیکھتا ہے کرم کو دیکھتا ہے وہ نہ دھرم کو دیکھتا ہے نہ مذہب کو دیکھتا ہے نہ اسٹری پروش کو دیکھتا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کرم کیسا ہے جیو کیسا ہے یہ جیو آتما کب تک بنے گا کتنا سمیہ لے گے گا کتنے پرت ہٹانی ہیں کتنا اس کو جگانا ہے کتنا بھی برا جیو ہو کتنا بھی بری طرح سے فسا ہوا ہو جس پرکار سے اگنی تیج جل رہی ہو گیلی لکڑی ڈال دی جائے تو گیلی لکڑی بھی سوکھ کر کے جلنے لگتی ہے اسی پرکار سے سوکھ کر کے سوکھ کر کے ساتھ کے مارک پر چلنے لگتا ہے لیکن اگر اس کا من ہم پکڑے رہے گرو کے ساتھ رہے اور جڑاو ہوتا رہے تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے وہ موکس کی طرف بڑھتا رہتا ہے لیکن اگر دوری ہوئی ہاتھی والا اس کا بھی حال ہو جاتا ہے جیسے ہاتھی کو یا بھیس کو نہلا ہوگے نہلا کر کے اگر آپ نے اس کو باندھا نہیں وہ پھر جا کر کے کیچ میں لوٹ جائیں گے دھول میں لیٹ جائیں گے ویسے ہی پھر ہو جائیں گے دس منٹ میں اسی پرکار سے جیو جب تک نام سے جڑا ہوا ہے اور نام رٹ رہا ہے تب تک مایا کتنی بھی طاقتور ہو کتنا بھی پریاس کر لے مایا اس کو چھو نہیں سکتی ایک مایا نام کی جو دہست پیدا کی ہے اسے لوگ بڑے بھیویت ہیں بہت بھیویت ہیں یہ کھیت کے اندر جو ڈرانے کے لیے پسووں کو جانوروں کو بھگانے کے لیے کھیت میں بنا دیا جاتا ہے تاکہ جانور آس پاس نہ آئیں جانور ڈرے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں کوئی آدمی کھڑا ہے بیکتی ہے جاؤگے پاس تو مار دے گا اپنے آپ ہی کلپنائیں کرتا رہتا ہے جانور اور اس کھیت میں گستا ہی نہیں اسی پرکار سے مانو مایا کا نام سن کر کے کلپنائیں کرتا رہتا ہے نہ اس کو جاننے کا پریاس کرتا ہے نہ سمجھنے کا پریاس کرتا ہے نہ سوچتا ہے بس بھیویت ہو کر کے یہ بول کر کے کی مایا ہے اس مایا سے نہیں بچا جا سکتا چار ادھارن اور دے گا ریشی مونیوں کے سنت مہاتماؤں کے اس نے یہ بولا ہے اس نے یہ بولا ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ سوچ کر کے بھجن کو چھوڑ دیتا ہے اور سنسار میں واپس لوٹ جاتا ہے سمجھو وہ جیو نیچے کی اور چلا گیا ادوگتی میں چلا گیا کلیان اس کا بڑا مشکل ہوگا اے سنبھاؤ تو میں نہیں کہوں گا لیکن اے سنبھاؤ سے کم بھی نہیں ہوتا موسیقا